بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے زموہید بھی ہوتی ہیں رجوع کا مضالہ بھی بیوی سے پوچھ رہا ہے نَلِللَّهِ مِنَّ رَعَلِهِ دو لکڑیاں رکھو اور کاؤں نے رجوع کر لیا بس رجوع ہو گیا دیکھو رجوع کا اس کو کوئی منوانا ضروری ہے تو اپنے رجوع کر لیا باقصادم ہو گئی تمہاری بیوی ہے یہ قرآن ہے وَعَجْرُوْهُنَّ فَالْمَزَاجِ فَضْرِبُوْهُن پَاِن اَتَعْلَكُمْ جب تک تمہاری اطاعت رکھے تو مار بھی سکتے ہو یہ تو آج کل کے حالات ہیں ماشاءاللہ بیوی تو خامد کو مارتی ہوگی خامد نہیں مارتی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کے بعد اس کی بیوی نے دس سال تک دوسری شادی نہیں کی اب دس سال کے بعد پہلے شور سے نکاح کر لے بلکل حرام میں زنا ہے جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر کے حلالہ نہیں کرائے گی پہلے سے نکاح نہیں ہوگا پہلے سے قرآن کا مطلع ہے ملا تہیل لہو من بعدو حتی اتم کی حضور جنگائی را اس پر حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور سے نکاح نہیں کرے کہتا ہے جی کہ میری جنوری میں شادی ہے جنوری کے بعد کہتے ہیں کہ منگ نہیں کرو پھر شادی کریں گے ٹھیک ہے ان کی بات مان لو ایسا نہ ہو کہ شادی سے ہی پھر جائیں ہے تو بیٹھت لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بھی لڑکی جائے اگر ایک آدمی کا ایک رکھان نماز پڑھتے ہوئے تین چار دفعہ وضوع ٹوٹ جاتا ہے کوئی بات نہیں معذور ہے ہر نماز کے لئے وضوع نیا کرے بھی ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے پڑھتا رہے کہتا ہے جی کہ فرض نماز کے بعد سنت اور نفل جو ہے جگہ بدل کے پڑھیں زیادہ بہتر کیونکہ جتنی جگوں پہ سیدھا کرو گے وہ قیامت میں گواہی دیں اگر اجبوری ہے پیچھے لوگ کھڑے ہیں دائیں لوگ کھڑے ہیں لوگ ان کے آگے گزر نہ پڑے گا پھر وہیں پڑھو میگم سوڈرین بای